نحمدہو و نسلی علی رسول کریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت جعبہ رجی اللہ عنہ کہتی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتی لوگ جنت میں کھائیں گے پیئیں گے لیکن نہ ٹھوکیں گے نہ بولو براز کی ضرورت ہوگی نہ ناکھ سنکنے کی ضرورت ہوگی یہ سن کر بعض فرابہ نے عرض کیا کہ پھر کھانے کے فضلاتہ کیا ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھانے کا فضلہ بکار اور پسینہ ہو جائے گا جو مشکی خوشبو کی معاند ہوگا اور جنتیوں کے دل میں تصویح و تحمید کا درد اور ذکرِ الٰہی اس نہ ڈال دیا جائے گا جیسے سانس جاری ہے سحی مسلم اس کو جہاں روایت کیا گیا ہے ایک اور عدیث میں آیا کہ نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی شخص جنت میں داخل ہوگا عش و عشرت میں رہے گا نہ فکر و غم اس کے پاس آئے گا نہ اس کے کپڑے مہلے پرانے ہوں گے نہ اس کی جوانی ختم ہوگی سحی مسلم اس کو جہاں روایت کیا گیا ہے ایک اور عدیث میں آیا کہ نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا اے جنتیوں تم صحت و تنگوستی کے ساتھ رہو تمہیں کبھی بھی کوئی بیماری لاحق نہیں ہوگی تم ہمیشہ ہمیشہ زندہ سلامت رہو موت کبھی تمہارے پاس نہیں آئے گی تم صدا جوان درہو بھاپا کبھی تمہارے پاس نہیں پھٹکے گا تم عیش و عشرت کی زندگی گزارو کسی بھی طرح کے فکر و غم اور رنج و عالم کا تم تک گزر بھی نہیں ہوگا سحی مسلم اس کو جہاں روایت کیا گیا ہے تو اللہ پاکھ ہمیں جنت نصیب کریں یہ عالم عیش و عشرت کا یہ حالت کیفو مستی کی بلند اپنا تخجر کر یہ سب باتیں ہیں پستی کی اللہ پاکھ عمل کی تفیقہ فرمائیں وما علینا ان البلاغ المبین